ناظرین پاکستان میں ایک بڑی خبر آپ کو دینے لگی ہوں جی ہاں بڑی خبر ہی ہے کہ جب کسی کے گھر میں یک دام ایک ہی ساتھ چھ بچے پیدا ہو جائیں تو اس سے بڑی خبر ہو کیا ہو سکتی ہے پاکستان بیسے بھی جو ہے وہ اس وقت عبادی کے لحاظ سے بہت جائے وہ بلند ترین سطا پر آ چکا ہے عبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تو ہمارا کوئی کام ہے نہیں لیکن بچے پیدا کرنے کے حوالے سے ہمارا بڑا نام ہے تو اسی لئے ہم ایک ٹائم میں چھے چھے بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے تو ایک خاتون جو ہے اس نے چھے بچوں کو جنم دیا ہے اور یہ پاکستان کے ہی شہر کا جو ہے وہ واقع ہے اور ان چھے بچوں میں سے جو ہے وہ چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں اور بھرپور طریقے سے خاندان والے بھی بڑے خوش ہیں اور جو ہے وہاں پہ ڈاکٹرز بھی بڑے خوش تھے پورا ہسپتال جو خوشیاں منا رہا تھا اور سب سے انوکھی بات جو وہاں دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جب ایک بچے کو تھپڑ مارا گیا ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو رولانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے پتا چلے دنیا میں آتے ہی وہ رونہ شروع کر دے گئے کہ وہ میں کس عجیب سی جگہ پر آ گیا ہوں لیکن جاہر اس نے یہی پہ سروائیف کرنا ہے یہ دنیا انسان کے لئے بنای گئی ہے انسان کی پیدائی سے لے کے مرنے تک کا عمل جو ہے وہ دنیا میں چلنا ہے تو بچہ جب وہ اس لئے رونہ شروع کر دیتا ہے اب وہ بچے کو جب ایک کو مارا تو وہ چھے کے چھے بچے رونہ شروع ہو گئے اور اس چیز کو جو ہے وہ سب لوگوں نے بڑا ہی ڈیفرنٹ لیا اس چیز کو دیکھ کے سارے جو ہے وہ بڑا حیران ہوئے ڈاکٹرز بھی پریشان ہوئے بٹ ایسا ہوا اب یہ چار بیٹے اور دو بیٹیاں جو یک دم ایک ساد بڑے آپریشن سے مطلب کہ سیزیرین سے جو ہے وہ یہ چھے بچے پیدا ہوئے اس خاتون کو صحت مند بچے ہیں سب سے بڑی بات اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک کٹے چھے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں یا منٹلی طور پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے یا فوراں سے ریاکٹ نہیں کرتے یا ان میں کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے اکثر اوقات کیلشن کی کمی یا جو ہے وہ اکسیجن کی کمی جو ہے وہ ایسے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ خاتون بھی بلکل جو ہے وہ صحت مند ہے اور ان کے چھے بچے بھی صحت مند ہیں جی ہاں دماغی طور پر بھی یعنی کہ منٹلی اور فزیکلی دونوں طور پر جائے وہ بلکل صحت مند بچے جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی پلوشن ہو جائے جو مرضی ہو جائے لیکن جب اللہ کسی پر جائے وہ کرن کرنے پر آئے ایسے بھی والدین ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں جو بچوں کے لیے ترستے ہیں جو اپنی جو ہے وہ اولاد کے لیے نہ جانے کہاں کہاں علاج کے لیے دربدر بھٹکتے ہیں اور ایسے بھی والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں چھے چھے اولاد سے جو ہے وہ نواز دیتا ہے تو یہ اللہ کے کام ہے اس میں بندہ دقل اندازی نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسی خبر ہے ایک یونیک خبر ہے کہ بھئی ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر میں چھے بچے پیدا ہو گئے اور جس میں سے اللہ کی جو ہے وہ قدرت دیکھیں کہ چار بیٹے اور دو بیٹیاں مطلب یہ بھی نہیں کہ سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں نہیں مطلب اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑے بنا کر ان کے جو ہے وہ بھیجے ہیں تو کتنی خوبصورت بات ہے اور چھے کے چھے بچوں کی شکل آپس میں ملتی ہے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ دو کی شکل زیادہ ملتی ہے کوئی کہتے ہیں دو کی شکل ملتی ہے آپ مجھے نہیں پتا میں نے تو ان کو جو ہے وہ ایسے بھگوڑ نہیں دیکھا لیکن جو پکچرز دیکھی ہیں جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو چھے کے چھے جو ہے وہ بڑے ماشاءاللہ صحت مان اور ایک دوسرے کی شکل جو ہے وہ ملتی بھی نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو انہیں پاکستان کے لیے ایک اچھا شہری بنائیں دوسرے ان کی والدہ سے میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بچے آج کل کے دور میں پالنا اتنا مشکل ہے تو آپ چھے بچے پالیں گی تو ان کی تربیت جو ہے وہ اس پر ضرور فوکس کریں کیونکہ بچے پیدا کرنا بہت آسان کام ہے لیکن بچوں کی تربیت کرنا ان کو پالنا اور ملک کے لیے انہیں قابل بنانا یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے جو ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا ہے اور ہمارے پاکستانیوں کو بھی سمجھنا ہے کہ صرف بچے پیدا کرنے نہیں ہم نے پھینک دینے بچے پیدا کرنے کا عمل جو ہے یہ اللہ کی دین ہے بچے آپ کے جو ہے وہ ہو جتنے بھی ہو اچھے ہیں لیکن بچے دو ہی اچھے ہیں بارال بچے یہ تو اب اللہ کی دین ہے کہ چھے ہو جائیں یا چار ہو جائیں ان کی تربیت ضرور اچھی کیجئے گا تاکہ یہ ملک پاکستان کی سالمیت اور امن امان قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھے شہری بن کے سامنے آئے